آپ سے یہاں ملنے بھی آتے رہے ہیں لوگ امریکن ایمبیسٹر کی میں نے بات کی بریٹش ہائی کمیشنر کی بات کی اور میں یونین کی ہیڈ آف ڈیلیگیشن کی بات کی ٹیلی فون پر بھی آپ سے بات ہوئی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی مطابق لیکن وہ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ کب الیکشن ہوں گے پچھا الیکشن تو ہم تو بڑے کلیر ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے کل ہی اپنے میڈیا سے انٹریکشن نے بتایا کہ ہم ایک جو کانسٹوشنل لیمٹ ہے اسی کے اندر جو آپ الیکشن کروائیں گے تو اس کے اندر تو کسی کچھ شکو شبو کی بات ہی نہیں ہونے چاہیے اور ڈیپلومیٹک جو ہمارے ہیں میں ایک چیز بھرپور مجھے ایک ہے کہ ہمارے ہاں ایک نوم ہے ڈیپلومیٹک نوم کہ نہ پاکستان کسی اور ملک کے اندرونی معاملات پر دخل دیتا ہے اور میری ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہے کہ باقی ممالک بھی پاکستان کے اندرونی ممالک کے ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے وہ ہمارا ایک ڈیپلومیٹک نوم ہے اور نہیں کرتے وہ جنرل پرسیپشن پاکستان میں یہ ہے کہ جب امریکن ایمبیسڈر چیف الیکشن کمیشن سے ملنے گئے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی یا ابھی لاہور میں گئے ہوئے تھے آئی جی پولیس پنجاب کے ساتھ جا کر ملے تو جنرل پرسیپشن یہی بنتی ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے خاص حقین ہیں تاریخ مانگ رہے ہیں جب آپ یہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں نگران حکومت کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا کنوٹیشن بنتی ہے جو الیکشن کمیشنر نے پہلے کہا الیکشن کمیشنر نے کہ چودہ دسمبر تک ہلگا بندیاں ہوں گی اب وہ تیس نومبر تک ہو گئی کنوٹیشن بن دیئے کہ کہیں جینوری فروری میں جا کر پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو یہ سفیر مان جاتے ہیں اس چیز کو میرے تو خیال میں ڈپلمیٹک اور کی جتنی ہماری بات چیت ہوئی ہے جن کے ساتھ تو وہ ان کو پاکستان جو ان سے ہے اس نے ایک جو کانسٹویشن میں جو آپ کو انہوں نے ایک منڈیٹ دیا ہے کانسٹویشن کے اسی کے مطابق الیکشنز ہوں گے اس میں تو کسی کوئی شک و شبر نہیں ہے یعنی تھوڑا سا ایک عام پاکستانی کے لیے جو آپ یہ ان سے بات کرتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن کی میں نے اگزیمپل دی کہ تیسے اپریل کو پھر اس کے بعد کچھ پراسس ہوگا تو جینوری فروری میں جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جی اپنا میں نے جس طرح کہا ہے کہ ابھی ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہیں اس کی وہ الیکشن کمیشن نے نیوڑی انناؤنس کرتی ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کی وہ اس کو سپیڈ اپ پروسس کریں گے جو ہی وہ اپنا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جائے گی آپ کے ذاتی خیال میں کیابنٹ میں بھی آپ بیٹھتے ہیں بریفنگ بھی آپ کو ملتی ہوں گی اوفیشل مشینری کی طرف سے کب تک الیکشن ہو سکتے ہیں میرا تو وہی ہے ہم لوگ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور ہم اختیارات جو ان سے ہیں باقی الیکٹڈ ریپیزنٹریفز کو سوپیں اور یہی طریقہ کار ہے کانسٹیوشن میں اور اس پہ پوری طریقے سے عمل درامت ہو اور جو کانسٹیوشن کے سٹیپس ہیں مثلاً آرٹیکل آئین کا ہے جس میں ففٹی ون کلاؤز فائٹ کی بات کر رہوں کہ ہلکہ بندیوں ہوں گی پھر جو اپرووڈ مردم شماری کے بعد ہلکہ بندیوں کے تنادر میں الیکشن ہوں گے پھر ایک اور آرٹیکل ٹو ٹو فور کی بات کی جاتی ہے ٹو سیکشن کی کہ نوے دل کے اندر ادنر ہوں گے لیکن نگران حکومت اٹینڈس تو سائیڈ ویڈ ڈی الیکشن کمیشن کہ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے پہلے ہلکہ بندیوں ہوں گی تو پھر وہی فروری والی بات جینوری والی بات مارچ والی بات پڑا جیسا الیکشن جو انٹیرم سیٹ اپ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ تو انٹرفیر نہیں کرتا ان کانسٹوشنل معاملات میں یا الیکشن کمیشن کے معاملات میں تو یہ والی ساری جتنے بھی ایسپیکٹس آپ نے ذکر کی ہیں یا کانسٹوشنل پرویجنز کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو تو جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا وہ ایک انڈیپیڈنڈ ادارہ ہے اس کے اپنے ان کے نالج میں ہیں یہ تمام چیزیں تو وہ اسی کے مطابق جو بھی کانسٹوشن جس طرح کیسے میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں کہ جو ہی الیکشن کمیشن وہ ایک ڈیٹ انانس کرے گا ہم جتنی بھی سپورٹ ہوگی جو کیا ٹیکر سیٹ اپ کا ایک منڈیٹ ہے اس کے مطابق پروائیڈ کریں گے تاکہ ایک صاف اور شفاف الیکشن جن ایمبیسڈرز کی میں نے بات کی اوپیسلی وہ اپنی حکومتوں کے نمہندے ہیں وہ جا کر ادھر شاید کسی اور سے اتنا وہ نہیں مل سکتے فریکوینسی کے ساتھ جتنا وہ وزیر خارجہ سے آکے ملیں گے یا جو وزارت خارجہ کے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آئے تھے لیکن جب بطور وزیر خارجہ آپ ان کو یہ ساری سیچویشن بتاتے ہیں تو میں ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے یہ نہ ہو کہ وہ کہے کل کو کوئی بیان آئے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے پاکستان بہت آگے جا رہا ہے ہم سینکشن میں بھی ایک بار رہ چکے ہیں ہراری ڈیکلیریشن ہمارے خلاف پڑا ہوا ہے کبھی وہ بھی انوک ہوا تھا تو جب آپ یہ ایکسپلین کرتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کسی بھی الیکشن میں دنیا میں کہیں پہ بھی الیکشنز اگر ہو رہے ہو تو جو ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کا انٹریسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس کو اسیس کریں کہ الیکشنز میں کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پارٹسپیٹ کر رہی ہیں کون سے لائکلی جن سے ہیں وہ جو کینیڈیٹ ہوں گے جو کہ کامیاب ہوں گے اور کون سے وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گے جن کے پرائیم منسٹر ہوں گے وہ ایک ایک نیچرل فینامینا ہے میں اپنا اگر میں اگر امریکہ میں پوسٹیڈ ہوں اگر الیکشنز ہوں اسٹیلیا میں آپ رہے ہیں برسل میرا ہندوستان میں رہا تو ہمارا بھی یہ انٹریسٹ ہوتا تھا اور اس کے لیے ہم جا کے ملتے تھے تمام پولیٹیکل لیڈرز سے بھی اور ان سے ان کی ایک اسیسمنٹ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم ان کے بیسز کے اوپر اپنی ایک اسیسمنٹ تیار کرتے تھے جو کہ اپنی گورنمنٹ کو بھیجتے تھے بکوز ہر ایک گورنمنٹ کا اپنا ایک انٹریسٹ ہوتا ہے کہ کون سی حکومت آئے گی جس کے ساتھ ایک جو نامز ہیں نامز ہیں